ہم ڈسکس کریں گے اوپن سٹیک کو اوپن سٹیک کیا چیز ہے اور اوپن سٹیک کو ہم کیسے ایزا پرائیویٹ کلاوڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے انوارمنٹ میں کیسے اس کو ہم یوز کریں گے ایک شورٹ سی پریزنٹیشن ہے میرے پاس سب سے پہلے اس پریزنٹیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اوپن سٹیک چیز کیا ہے اور اس کو کون کون استعمال کر رہے اور پھر ہم اس کا ایک ہینڈز آن سیشن بھی کریں گے آخر میں کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر ایک بلکل چھوٹا سی ڈسٹاپ کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے اس کے اوپر فوراً اوپن سٹیک کس طرح انسٹال کریں گے کہاں سے انسٹال کریں گے ویڈن فیو منٹس میں آپ سے کہہ رہا ہوں ویڈن فیو منٹس اور پھر آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے سو میں اپنی سکرین آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سٹارٹ بائی پریزنٹیشن اچھا جیسا کہ آپ سارے یقیناً جانتے ہیں کہ میں کون ہوں میرا نام بابر ظہور ہے اور میں اوپن سورس فاؤنڈیشن آف پاکستان کا فاؤنڈر ہوں چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہوں اوپن ویر بزنس کا اور بائیوم انیلیٹکس جو کہ ایک سلیک آن ویلی بیسٹ کمپنی ہے وہاں پہ میں ایزا کنسلٹنٹ ہوں ڈیو اوپس اور کلاوڈ انفرسٹکچر کا چیلنج کیا ہے مارکٹ میں اس چیلنج کو ہم ڈسکس کرتے ہیں چیلنج ہے کہ جی کس کس کو پرائیویٹ کلاوڈ چاہیے کون کون ہے جو پرائیویٹ کلاوڈ چاہتے ہیں کورمنٹ انٹیٹیز گورمنٹ آنٹ انٹیٹیز لائک نادرہ یوٹریٹی سٹور کاپریشن اور پاکستان دیر مینی مور لو انفرسمنٹ ایجنسیز ٹیلیکوم آئل این گیس بینکس ہیلتھ کیر انسٹیٹیوٹس ایڈوکیشنل اورگنیزیشن لائک یونیورسٹیز آپ کی بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کو یہ انفرسٹکچر چاہیے جہاں پہ آپ کے ہائر پر فارمس کمپیوٹنگ کلسٹر چل رہے ہیں اپنے لوکل انفرسٹکچر چل رہے ہیں وہ کمپنیز جو کے فاسٹ کرو کر رہی ہیں ہمارے پاس بہت سی اگزیمپلز ہیں فاسٹ گروئنگ کمپنی کی میں آپ کو ایک اگزیمپل دوں گا اور اس اگزیمپل کے اوپر آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس ایک چند دن پہلے ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے علی بابا علی بابا نے ایک سیلز کی گیارہ گیارہ کو وہ سٹارٹ ہوئی اور ایک دن کے اندر انہوں نے وہ سیلز ای کامرس کی سیل سیونٹی پلس بلین ڈالر تک پہنچا دی ستر ارب ڈالر سے زیادہ ایک دن کے اندر اب آپ اس بات کو سوچیں کہ کون سا انفرسٹکچر وہ لگا کے بیٹھے میں کہ انہوں نے دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے پچھلے سال انہوں نے ریکارڈ لگایا تھا جو کہ دنیا کا سب سے بڑے ریکارڈ تھا بتیس بلین ڈالر بتیس ارب ڈالر کی سیل ایک دن کے اندر اور اس سال انہوں نے وہ اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ستر پلس ارب ڈالر سیونٹی ٹو یہ سیونٹی ون بلین ڈالر لیکن میں اتیاطاً یہ کہا ہوں کہ ستر ارب ڈالر سے زیادہ کی سیلز کی سنگل ڈے اب آپ دیکھیں کہ ایک دن میں اتنی بڑی سیل ہوئی تو اس کے لیے کیا ان کے پاس انفرسٹرکچر موجود تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک ٹرانزیکشن تھی کہ ایک شخص آیا اس نے کہا یہ ستر ارب کی یہ چیز مجھے دے دو اور وہ چیز لے کے چلا گیا ایسا نہیں تھا ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک سیکنڈ میں ملینز ٹرانزیکشن ہو رہی تھی ایک سیکنڈ میں ملینز ٹرانزیکشن ہو رہی تھی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک انجن چاہیے پیچھے ایک بڑا انجن سٹرانگ انجن جو اس پورے انفرسٹرکچر کو سنبھال سکے اور اس کے اوپر آنے والی جو ریکویسٹ ہے دنیا سے اس کو مینج کر سکے سو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے اس کے لیے ہمیں کلاوڈ چاہیے اور کون سا کلاوڈ چاہیے پرائیویٹ کلاوڈ چاہیے پبلک کے اوپر آپ فولی ریلائے نہیں کر سکتے اس طرح کے کام میں پھر آپ کی ٹیک کمپنیز اور سٹارٹ اپس اچھا جی پرائیویٹ کلاوڈ ہے کیا پرائیویٹ کلاوڈ ہے جناب جب آپ ایک اورگنیزیشن اپنے استعمال کے لیے اپنے ریسورسز کے لیے ایک ریسورسز کا پول سٹ اپ کرتی ہے جس میں آپ کے کمپیوٹ ریسورسز ہیں جس میں آپ کے سٹوریج ہیں جس میں آپ کی میموری ہے جس میں آپ کا نیٹوک ہے ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک کلسٹر بناتی ہے اور اس کے اوپر وہ اپنے ریسورسزز کو رن کرتے ہیں اپنی اپلیکیشنز کو رن کرتے ہیں تو اس کام کے لیے سلوشن ہے ہمارے پاس اوپن سٹیک جناب اوپن سٹیک دو ہزار دس میں معارض وجود میں آیا اس کو انونٹ کیا یا اس کو بیلڈ کیا دو کمپنیوں نے ایک کمپنی کا نام ہے ناسا ناسا آپ سب جانتے ہیں ناسا کیا ہے دوسری کمپنی کا نام ہے ریک سپیس ریک سپیس اور ناسا نے اپنے پورے انوارمنٹ میں ریسرچ کی اور انہوں نے اوپن سٹیک بنایا اور اوپن سٹیک اس وقت کیا کر رہا ہے یہ بڑا امپورٹن جملہ ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھئے گا اوپن سٹیک سٹیک اس پرسٹیک اس طاپ ٹری موسٹ ایکٹیو اوپن سورس پروجیک Cabin مینجز 15 ملین کمپیوڑ کوررز ڈیرڈ کروڑ کمپیوٹ کورس کو اوپن سٹیک مینج کر رہا ہے یعنی دنیا میں بڑی بڑی اورگنزیشن جو ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے وہ اوپن سٹیک کو استعمال کر رہی ہیں so what is اوپن سٹیک اوپن سٹیک ہے جی اوپن سٹیک is a cloud operating system کچھ لوگ اس کو operating system کہتے ہیں کچھ اس کو کہتے ہیں cloud software ہے کچھ کہتے ہیں جی cloud کا framework ہے ہے تینوں باتیں ٹھیک ہیں سو اوپن سٹیک ہے جس ایکلاود آپریٹنگ سسٹم بیٹ کنٹرولز سوری دائر کنٹرولز لارج پول اف کمپیوٹ سٹوریج نیٹورکنگ ریسورسز تھرو آوٹ ایٹا سینٹر آل مینجد این پرویجن تھو ایپی آئیز ایس وید کامن اتھینٹیکیشن میکنیزم سو یہاں پہ اس نے دو باتیں کہیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑا پول ہو جہاں پہ آپ کے پاس سرورز ہوں مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک سرور ہے جس میں ایک سوٹھائیس جی بی ریم ہے اس میں سورہ سپیو کور ہیں ایک سرور ہے جس میں آٹھ سپیو کور ہیں اس میں چونسٹ جی بی ریم یا سولہ جی بی ریم ہے ایک سرور ہے جس میں آپ کے پاس وان ٹیرابائٹ آف میموری ہے ریم ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس اسی کور ہیں یا اس سے زیادہ کور ہیں تو آپ ان ساروں کو کٹھا کریں ایک جگہ ایک ریسورس کا پول بنائیں جس میں کمپیوٹ سٹوریج نیٹورکنگ یہ سارا کچھ ہو اس ڈیٹا سینٹر میں اس ریسورس پول میں اور اس سارے کو آپ مینج کریں لیکن آپ کے پاس جو سوفٹوئر ہے وہ ای پی آئی کے ثرون سے بات کر سکے that is called اوپن سٹیک ای پی آئی is something کہ جو دنیا کی ہسٹری چینج کر رہا ہے تو آپ سب کے لیے امپورٹنٹ کے ای پی آئی سے ہوگا کیا جناب ای پی آئی سے ہوگا یہ کہ آپ اپنی مشین کو کسی بھی پروگرام سے اوپن سٹیک کو کسی بھی پروگرام کے ساتھ بات کر کے ای پی آئی کے ثرون ڈیٹا سینٹ کر سکتے ہیں کوئی کمنٹ پاس کر سکتے ہیں کوئی ریکویسٹ پاس کر سکتے ہیں ورچول مشین چلانی ہے چلا سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ اگر آپ غور سے دیکھیں بیونڈ سٹینڈرڈ انفرسٹکچر از ای سرویس فنکشنالیٹی ایڈیشنل کمپوننٹس پروائیڈ اورکیسٹریشن یعنی آپ اورکیسٹریٹ کر سکتے ہیں انجن کو آپ بیلڈ کر سکتے ہیں سرویسز آپ فالٹ منیجمنٹ کر سکتے ہیں آپ سرویس منیجمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہائیلی اویلیبل ہوگا نیکس چلتے ہیں جی اوپن سٹیک کا لینڈسکیپ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں لینڈسکیپ سے مراجی ہے کہ یہ کیا کیا کس کس کام کدھر کدھر استعمال ہوگا سو اگر آپ اس پکچر کو تھوڑا سا دیکھیں سوری اگر یہ زوم نہیں ہو رہی تو میں تھوڑا سا اس کو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اور سے دیکھئے گا کیونکہ میں زوم نہیں کر پاؤں گا تو کیونکہ میں ایک سکرین میں آپ کو سارا کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جی میرا جو کمپیوٹ ریسورسز ہے وہ کیسے مینج ہوگا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے میری نیٹ ورکنگ کیسے مینج ہوگی پھر اس کے بعد آپ کہیں گے جی میرا ہارڈ ویر کا لائف سائیکل مینج کیسے ہوگا پھر آپ کہیں گے میری سٹورج کیسے مینج ہوگی تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں کہ اگر آپ ورچول مشینز کی بات کریں تو اوپن سٹیک کے اندر ایک سرویس ہے یا اوپن سٹیک میں اس کو ایک پروجیکٹ کہا جاتا ہے اس کا نام ہے نوہ تو آپ اس پروجیکٹ کے ذریعے یہ ساری سرویسز کو مینج کریں گے پھر آپ نے اگر کنٹینرز کو مینج کرنا ہے ویڈ اوپن سٹیک تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں زن زی یو این آپ اس کے ذریعے مینج کریں گے پھر اگر آپ فنکشنز کے طور پر سرویسز کو چلانا چاہتے ہیں جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں سرور لیس انوارمنٹ کہ جو ڈیویلپر ہے اپلیکیشن کا وہ اس بات کی فکر نہ کرے کہ میرا سرور کہاں پہ ہے کیا کر رہا ہے کیسے چل رہا ہے وہ صرف اس بات کی فکر کرے کہ میری جو سرویس میں نے رن کی ہے وہ چلے تو کنگ لنگ کے ذریعے یا اس کو چائنیز میں اگر ہم کچھ کہیں جنگ لنگ سمٹھنگ لائک دائٹ تو ہم اس کو یہ فنکشنز کی سرویس کہیں گے پھر اگر آپ دیکھیں تو نیٹ ورکنگ میں آپ کا ہے سافٹر ڈیفائن نیٹ ورکنگ کا سٹیک جہاں پہ نیوٹرون ہے لوڈ بیلنسنگ جہاں پہ اکٹیویا ہے اکٹیویا بہت اچھا ٹول ہے اوپن سٹیک کا ڈی این ایس کو مینج کرنے کے لیے ڈیزک نیٹ استعمال ہو رہا ہے ہرڈ ویر کا لائف سائیکل مینج کرنے کے لیے بیئر میٹل میں آپ کا آئیرونک ہے دوسرا ایکسیلیریٹر میں آپ کا سائی بورٹ ہے یہ اوپن سٹیک کا ایکو سسٹم ہے پھر اس کے بعد سٹوریج میں اگر ہم بات کریں تو اوبجیکٹ میں سوپ ہے فلاک سٹوریج میں سنڈر ہے اور فائل میں منیلا ہے چلے جی اگر ہم شیئر سرویسز کی بات کریں شیئر سرویسز کی ایک مثال دوں گا کہ اگر آپ کے پاس دس سے زیادہ سرویسز ہیں اور ان سرویسز میں کسی سیکیور انوارمنٹ پر ایک دوسرے سے بات کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمینیکیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایک ایگزیمپل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کی سٹون اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری اتھنٹیکیشن سنگل اتھنٹیکیشن میکنیزم سے کریں سیکیور میکنیزم ہو اور سارے ایک دوسرے سے بات کریں تو کی سٹون کی سرویسز شیئر سرویسز کے طور پہ استعمال ہوگی اسی طرح آپ کا گلانس کے طور پہ ہے جہاں پہ آپ کی شیئر ایمیجز پڑے ہوں گے جو کہ ہم ورچل مشین سٹارٹ کرتے ہوئے ہم اس کو استعمال کریں گے جب میں آپ کو اوپن سٹیک انوارمنٹ سنگل کمانڈ کے ذریعے انسٹال کر کے دکھاؤں گا سنگل مشین پہ تو آپ یہ انشاءاللہ دیکھیں گے وہاں پہ باربی کین جہاں پہ آپ کی کی سٹور ہوتا ہے کی سے مراد آپ کی کیز آپ وہاں پہ سیکیورٹی کیز کر سکتے ہیں سرچ لائٹ کے نام سے ایک ٹول ہے اور کربوس اچھا جی اوپن سٹیک ٹولنگ میں اگر آپ جائیں تو نیٹ ورکنگ مانیٹرنگ سرویسز میں سیلو میٹر ہے مناسکہ ہے پانکو ہے پھر ریسورس آپٹیمائزیشن میں ووچر ہے ویٹریج ہے اچھا جی بلنگ اور بزنس لوجک میں دو ٹولز ہیں ایڈ جوٹنٹ کلاوڈ کٹی اور ٹیسٹنگ میں یہ بات کرتا ہے ٹیمپیسٹ پیٹرول ریلی اچھا سب سے امپورٹنٹ جو بھی کلاوڈ کے یہاں پہ یوزر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی جب ہم کلاوڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں فر ایکزمپل ایمازون ویب سرویسز ہے گوگل کلاوڈ ہے ڈیجیٹل اوشین ہے مائکروسافٹ ایجر ہے تو ہم اس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے ایس ڈی کو ایس ڈی کے کو انسلال کر لیں اپنی مشین پہ آپ اس کے ساتھ اپنی کی ایڈ کریں اور آپ ہمارے کلاوڈ کے ساتھ ویڈاوڈ کلیکنگ اینی کی یعنی آپ یو آئی یو ایکس کے بغیر کمانڈ لائن سے تھو آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اوپن سٹیک کا سی ایل آئے اور پائتن کا ایس ڈی کے پڑھا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں انفرسٹرکچر از اکوڈ کے اندر this is very important کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ مجھے ایز ایڈیویلپر دس مشینیں بنانی ہیں کلاوڈ کے اوپر اور دس مشینیں کیسے بنیں گی تو انفرسٹرکچر جہاں سے آپ یہ سارا کچھ مینج کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ آپ کے سامنے کہ آپ کا اوپن سٹیک کمانڈ ڈائن انٹرفیس جو کہ سیکیورلی بات کرتا ہے اوپن سٹیک کلاوڈ کے ساتھ آپ کے یوزر آپ کی ایتھنٹیکیشن میکنیزم کیس کے ساتھ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کی انٹیگریشن آپ انیبل کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا اپی آئی ڈریون اپی آئی ڈریون کا مطلب یہ ہے کہ اپلیکیشن پلگلبل انٹرفیس ہے اور یہ اپی آئی کتر ایک دوسر سے بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ کل اگر آپ نئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس پروجیکٹ میں اس انفرسٹرکچر کی کیپیبلیٹی کو بڑھانے کے لیے جو کہ ہو رہی ہے دنیا میں تو آپ کو سمپل ایک کام کرنا ہے آپ اپی آئی لکھیں اس کی اور اس کے ساتھ بات کروڑا شروع کرتے ہیں اچھا جی اب یہ یہاں پہ دیکھیں لائف سائیکل مینجمنٹ لائف سائیکل مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جو انجن چلا رہے ہیں اس کو کیسے مینج کریں گے تو ہمارے پاس کولا انسیویل کے نام سے ایک ٹول ہے اور دوسرا ہے اوپن سٹیک چارمز کل کا سیشن ہوگا ہمارا کنونیکل کمپنی کے جانتے ہیں ابنٹو is a کمپنی is a لینکس آپ ریڈنگ سسٹم جس کے پیچھے کمپنی کام کر رہی ہے تو کنونیکل کے جو ہمارے اوپن سٹیک پروڈک مینجر ہیں اوپن سٹیک چارمز سو کل کا سیشن آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا چھے بجے سٹارٹ ہوگا اچھا ٹیپل کے نام اور میں نے چار کلاؤڈ پاکستان میں ڈیپلائی کیے ہیں اوپن سٹیک چام کو استعمال کرتے وے اور پچھلے ڈیڑھ سے دو سال سے ایک کلاؤڈ اور تین سال سے دوسرا کلاؤڈ منجر کر رہا ہوں ڈیلی اچھا جی نیکس چلتے ہیں اوپن سٹیک کنٹریبیوٹر کون ہے کمپنی کنٹریبیوٹر ہیں ان کے لوگ اوپن سٹیک پروجیک کے اندر کمٹ کرتے ہیں اپنا کوڈ دیلی جا کے یہاں پہ اپنا کوڈ کٹ دیلی کمٹ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپنیاں اوپن سٹیک فاؤنڈیشن کو فنیشلی سپورٹ بھی کٹی ہیں تو میک اٹ سسٹینیبل سو ان پلیٹینم میمبرز کو دیکھ لیتے ہیں ایٹی اینٹی ارکسن ہواوے انٹل ریکس پیس ریڈ ہیٹ سوزی تینس ان کلاوڈ اگر آپ دیکھیں ہواوے اور تینس ان کلاوڈ دونوں چائنیز ہیں اسی ترہ ایٹی 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 بات کی کہ اوبنٹو بھی اس کا سپورٹر ہے چائنہ موبائل چائنہ ٹیلی کوم ڈیل ٹیکنالوجی سٹین نیٹ ورک سسکو جو یہ سمجھتے ہیں کہ سسکو جو ہے اوپن سورس اس کے لیے تھرٹ ہے آپ دیکھیں وہ سسکو سپنڈنگ دیر لار اوپن سورس سٹاپ اوپن سٹیک چائنہ یونی کوم ٹی موبائل ایزی سٹیک فائبر ہوم اچھا جی اگے دیکھیں جا کے میرینٹس اینی سی ایش تری سی زی ٹی ای ریک سپیس آگیا ویکس اچھا یہ دونرز انفرسٹرکچر اس سے مطلب یہ کہ ابھی چلا بھی رہی ہیں اچھا ریک سپیس چلا رہا رہا اپنا تو یہ آپ کو یہاں پہ بڑے بڑے نام نظر آئے لینکس فانڈیشن جونیپر سیمسنگ اووی اچ کلاود سٹیک ایچ پی سی الٹی مم ٹیکنالوجی سو بینی اب یہ آپ خود دیکھیں کہ اتنی بڑی کمپنیاں چھے سو سے زیادہ بگ کارپریٹس اور یہاں پہ ایک نام میں لینا بھول گیا ہم ریلی سوری فور آئی بی آئی بی ام کا بلو مکس کلاود اوپن سٹیک بیس ہے اور ایکل کلاود اوپن سٹیک بی سٹیک آپ کے بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں ریڈ ہیڈ کلاود آپ کا اوپن سٹیک بی رہا ہے انٹل اوپن سٹیک بی ہے رہا ہے ٹین سنٹ اپنا کلاوڈ اوپن سٹیک پہ چلا رہا ہے ریکس پہ چلا رہا ہے ابنٹو آپ کو اوپن سٹیک کی سرویسز پیچ رہا ہے ڈیل آپ کو اوپن سٹیک کی سرویسز پیچ رہا ہے سو گائز جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کیریئر کہاں پہ ہے تو چلیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک سلائٹ کے بعد اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ آپ کا کیریئر کہاں پہ ہے سو ہو یوز اوپن سٹیک چلیں جی سب سے پہلے تو یہ لنک نوٹ اوپن سٹیک ڈاٹ او آر جی سلاش یوز ڈیش کیسز یہ یوز کیسز کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ کون کون اس کا یوزر ہے اور آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھولے گی جناب اس ویب سائٹ کو کھولیں جو ہی کھولیں گے تو یو ویل بی ابل ٹو سی کہ یہ چائنا موبائل والمارٹ اور ڈیوچے ٹیلیکام ویزرڈ اور یہاں پہ جائیں تو بیدو سرن ٹی موبائل ٹارگیٹ پروگریسیف انٹاریو انسٹیٹیو فر ریسرچ کینسر اچھا اس کے علاوہ اور بہت سی ارگنیزیشنز یہ استعمال کر رہے ہیں سیریسلی یہ جو ورڈ لکھا ہے بلا 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 اگر آپ غور کریں تو آپ کا کیریئر ہے یہ آپ غور کریں کہ آپ کہاں پہ فال کریں گے آفٹر لرننگ دس سکل امپورٹنٹ کیا چیز ہے جناب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ جو سکل ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو آج ابھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اس کا آپ کے لیے میں آپ کو ایک سنگل مشین کے اوپر اوپن سٹیک چلانا سکھوں گا انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ سکل کس طریقے سے آپ کی زندگی میں آپ کے کیریئر میں آپ کی فری لانسنگ لائف میں آپ کی جاب میں آپ کے انٹرپنیور پرنیوریل جرنی میں ہر جگہ آپ کو یہ کام دے گا ہر جگہ آپ کو یہ کام دے گا چلیں جی اگلی سلائٹ پہ جاتے ہیں جناب here we start اب ہم بات کریں گے کہ ہم اوپن سٹیک کو سنگل نوڈ کی اوپر کیسے رن کریں گے اچھا تاریخ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا کمنٹ بہت اچھا ہے کہ i think the industry in pakistan should contribute towards osfp both financially intellect this will help osfp to have financial independence in years to come i shall urge you to hold an international open source summit in december 2020 sir ہمارا target ہے میں آپ سے share کر رہا ہوں ہمارا یہ target تھا کہ ہم 2020 میں open source کا hub بنائیں گے پاکستان کو اور الحمدللہ یہ جو summit ہمارا چل رہا ہے اس میں کافی حد تک چیزیں successful ہوگی ہیں لیکن جس sense میں آپ بات کر رہے ہیں yes ہم pledge کرتے ہیں اس target پہ انشاءاللہ 2022 میں ہم یہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اس slide پہ آتے ہیں جی اب ہم بات کریں گے کہ اب ہم چلائیں گے کس طرح اس کو so open stack اگر آپ open stack.org پہ جائیں تو آپ کو مختلف طریقے ملیں گے اس کو install کرنیں گے اس کو چلانے کے اس کو manage کرنیں گے but میں آپ کو ایک بات clear بتاؤں کھل کے بتا رہا ہوں بھائی مشکل ہے لیکن آسان کیا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کام کی جہاں سے آپ start کریں گے جہاں سے آپ just like that start کر سکتے ہیں so آپ نے ایک website کھل لی ہے اس website کا ایڈریس ہے microstack.run جناب میں آپ کو یہاں پہ website دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے microstack.run یہ website آپ سب کو نظر آ رہی ہے میں اس کو تھوڑا zoom in کر دوں اچھا اس کے اندر جو بات کر رہا ہے وہ بات بڑی مزید آ رہا ہے microstack.run کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ multi node open stack for work stations and edge اور آئیوٹی انجن کے لیے انسٹال کریں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بڑا clear ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت light weight انجن ہے ہلکا سا آئیوٹی کی ڈیوائسز تو آپ کے چھوڑی چھوڑی ڈیوائسز ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ ریسبری پائے جو آیا ہے آج ریسبری پائے 4 کیا اس کے اوپر اس کے آٹھ دس نوڈز لگا کے میں open stack کا multi node environment بنا سکتا ہوں یا میرے پاس ایک دیسٹاپ ہے یا میرا لیپ ٹاپ ہے یا میرے پاس ایک چھوٹا سا environment جہاں پہ ایک سرور ہے کیا میں اس پہ چلا سکتا ہوں yes you can yes you can اچھا ایک سوال ہے what are the carrier opportunity for open stack in پاکستان آہ برادر آج کل ہمارے پاس carrier opportunities آنے والی ہیں میں آپ کو بڑا بڑا کھل کے یہ بات کر رہا ہوں الحمدللہ open source foundation of پاکستان نے organizations کو پاکستان میں support کیا ہے ہم نے اس کے اوپر کافی محنت کی ہے الحمدللہ اور ہمارا سب سے بڑا سکسس کیس جو ہے میں نے یہاں پہ نام بھی لکھا تھا شروع میں utility store corporation of پاکستان ہے تو اس طرح کی بہت سی organizations جو اوپن سٹیک کے اوپر جا رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہیں لوگ چاہیے ٹھیک ہے جی تو اب میں اپنی سکرین جو ہے اس کو ذرا لے کے جاتا ہوں نیچے اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس ایک command جس سے ہم install کریں گے اس environment کو اس ایک command سے ہوگا کیا یہ کہتا ہے جی آپ کا open stack جو install ہوگا linux box کے اوپر اور وہ کیا کیا ہوگا اس کے اندر keystone ہوگا اس کے اندر glance ہوگا nova ہوگا neutron with ovean ہوگا cinder ہوگا dashboard ہوگا matrix ہوں گی gpu کی binding اور clustering ہوگی تو چلیں ہم start کرتے ہیں جناب یہاں پہ click کرتے ہیں getting started with microstack tutorial just click کریں یہاں پہ اب صرف ہم نے ایک کام کرنا ہے میرے پاس صرف ایک چیز ہے ready جس کا نام ہے linux کی مشین ٹھیک ہے جناب یہ command میں یہاں سے copy کروں گا ٹھیک ہے میں یہاں سے copy کر رہا ہوں اگر آپ کو نہیں نظر آ رہی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں i'm just copying here just command اور میں یہاں پہ terminal کے اوپر جا کے یہ آپ کو terminal نظر آ رہے سب کو i hope یہاں پہ نظر آ رہا ہوں گا آپ کو میں اس پہ جا کے just shape sudo snap install microstack dash dash dev mode dash dash بیٹا کر رہا ہوں اب یہ internet کی speed پہ ہے کہ اس کے اندر یہ کتنا time لگائے گا یہ locally پاکستان میں ہمارا ایک environment ہے جہاں پہ کچھ مشینیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر یہ ہم کر رہے ہیں جی جناب یہ command run ہو گئی تھوڑی دیر لگے گی یہ ہم نے ایک single command دی اس نے snap سے میکرو stack install کر دیا اب یہ کچھ process کرے گا اب سارے بیٹ کے اس process کو چند منٹ اور دیکھیں اچھا یہاں پہ کمنٹ آیا ہے free and open source computer software application that monitor system networks infrastructure nagiers offers nagiers 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 nagios offers monitoring and alerting service for servers switches application services جی nagiers کے نام سے ایک application ہے nagiers کا ریپلیکا ہے ایک application جس کا نام ہے چیک ایمکے میں دونوں کو recommend کروں گا جناب چیک ایمکے سی ایچ ای سی کے ایمکے کٹھا لکھیں یا پھر لکھیں این اے جی آئی او ایس نیکیس اچھا جی اب یہ دیکھیں انٹرنیٹ کی سپیڈ ہماری اچھی ہے یہ پانچ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ ہمپی پر سیکنڈ پہ ٹرافک جا رہی ہے download کر رہا ہے اتنا اس نے install کرنا ہے اچھا can we install it on windows میرا خیال ہے کہ آپ اس کو linux پہ کریں تو آپ کو اس کی power کا مزا آئے گا اور linux is not tough ubuntu کریں ubuntu desktop install کریں اپنی مشین پہ آپ کو minimum چار core چاہیے minimum چار core آپ کے cpu ہونا چاہیے اور rgb ram ہونے چاہیے تو آپ اس کے اپنا process start کر سکتے ہیں چلیں جی اب یہ دیکھتے ہیں اور کتنا time لگار اور کر کیا رہا ہے یہ ہمارے پاس جو مشین ہے اس میں ہمارے پاس میرا خیال ہے آٹھ core ہیں یا اس سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے اور چوبیس جی بی ریم ہوگی جس مشین پہ میں نے یہ کام کیا ہے but minimum requirement کیا ہے چار cpu اور rgb ram minimum requirement ٹھیک ہے جی اچھا windows پہ میں نے چیک نہیں کیا تو میں اس وجہ سے آپ کو ابھی کوئی کمنٹ نہیں کروں گا ہم انتظار کرتے ہیں اپنی installation کے process کا اور دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا result آتا ہے ابھی تک ہم نے ایک command run کی ہے دوسری کوئی command ہم نے نہیں چلائی جناب یہ کہہ رہے canonical کی طرف سے مائکرو سٹیک بیٹا فسوری فسوری is the latest version انسٹال ہو گیا کیا ہو گیا انسٹال ہو گیا اب ہم نے document پہ جاتے ہیں جس document میں ہم جس سے ہم کو follow کر رہے ہیں اچھا جی یہ کہتا ہے انسٹال ہو گیا واو good اگلی command ہم run کریں گے snap info مائکرو سٹیک ذرا چیک کرتے ہیں اس command سے کیا ہوگا جناب میں جسٹ copy paste کر رہا ہوں اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کو میں نے screen دکھائی ہے screen پہ یہ سارا کچھ available ہے ہاں جی یہ میں کہہ رہا ہے کہ آپ کا open stack یہ یہ چیزیں اس کے اندر ہو چکی ہیں یہ آپ کا مائکرو سٹیک ہے open stack کا smallest version سلمان آپ کو on premises servers پہ بھی کر سکتے ہیں اس کو publicly بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن آپ on premises میں on premises service space فکر رہا ہوں اچھا جی یہ آپ جب کریں گے اس کو ہم نے command کیا دی ہے ہم نے یہ command دی ہے جناب یہ والی میں highlight کروں snap space info space microstat تو اس نے کہا آپ کے کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ یہاں پہ بھی انسٹال ہو گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی آئیے license unset ہے اچھا یہ commands ہیں آپ کے پاس ان commands کو آپ چلا کے اس کو ٹھیک ہے چلا سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے جی یہ services آپ کی چل رہی ہیں یہ simply کہتا ہے simple ہے disabled ہے in active ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی یہ جنابے لی آپ کی snap id ہے یہ tracking ہے xyz چلے جی واپس جاتے ہیں اپنے اس document پہ next کریں گے اور document میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی کیا بات کہا رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ command چلائیں initialize کریں اس کو کہ اس کو جو آپ نے اپنا مایکرو سٹیک اپنی small machine پہ چلایا ہے تو میں سکرین کو کروں گا clear تاکہ آپ کو سکرین اوپر نظر آئے clearly اور یہاں پہ میں یہ command پیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جناب ہم نے یہ command پیسٹ کر دی اب یہ کہتا ہے configure کر رہا ہوں میں clustering configure کر رہا ہوں networking configure کر رہا ہوں control load یہ ہمارا پورا جو services ہیں جو ہم نے setup کی ہیں install کی ہیں sorry setup نہیں ہوئی ان ساروں کو اب یہ setup کر رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد اب ہم اپنے graphical interface کے اوپر ان services کو انشاءاللہ دیکھیں گے چند commands دے رہے ہیں اور ان commands کی base پہ یہ service خود deploy کر رہے ہیں اور آپ کے لیے پورا environment تیار کر رہا ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے software کو جب install کیا تھا ٹیسٹ کیا تھا تو مجھے لگا کہ یار یہ بہت basic software ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن جب canonical کی طرف سے جو ubuntu کی parent company ہے جن کا یہ software ہے میں نے اس کی input دیکھی اور وہ اس میں چیزیں add کرتے جا رہے ہیں daily add کرتے جا رہے ہیں مجھے لگا یہ software چھوٹا نہیں ہے یہ useful ہے سب سے important بات یہ ہے کہ آپ کا وہ hardware جو چھوٹے level پہ آپ استعمال کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں یار یہ بہت زیادہ ملہ ہمارے کام کا نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ نے آئیوٹی کا cluster setup کرنا ہے تو آپ اس environment کو setup کریں اس open stack کے چھوٹے سے engine کو setup کریں جو آپ کی requirements کو پورا کرے گا کچھ عرصہ پہلے اس میں clustering یعنی multi node option available نہیں تھی آج کے وقت اس کے اندر multi node option available ہے یعنی میں نے ایک server setup کیا ہے اب اگر میرے پاس اور server آتے جائیں گے تو میں ان servers کو ایک specific command کے ذریعے جو یہاں پہ document میں لکھی ہوئی ہے میں add کرتا جاؤں گا اس system ہے نا مزے کی بات یقین ہے یہ مزے کی بات ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں کتنا فائدہ دے گا سو ہم بلکل relax ہوتے ہیں جی coffee shop بھی پیئیں چائے پیئیں جس طرح میں green tea پی رہا ہوں اور relax ہو کے دیکھیں کہ یہ تین چار منٹ میں کیا کر رہا ہے process میں دیکھیں جی یہ right side پہ دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں configure configure کر رہا ہوں cluster پھر وہ کہہ رہا ہے control node کر رہا ہوں پھر networking کر رہا ہوں horizon is a dashboard service جس کے ذریعے ہم یہ دیکھیں گے سارا کچھ dashboard کے اوپر rabbit mq messaging service ہے سٹارٹ ہو رہی ہے mysql as a database اس کے پیچھے چل رہا ہے پھر یہ database میں اس نے پھر keystone کے اندر اس نے fernet keys add کی ہیں bootstrap کر رہا ہے keystone کو پھر آپ کا service project set up کر رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے placement services دیکھ لو ڈی بی migration چلائی اس نے nova جو کہ آپ کا virtualization engine ہے اس کو اس نے set up کیا اور ابھی nova api کو set up کر رہا ہے اب nova ڈی بی کے اوپر یہ بات کر رہا ہے so یہ جو process ہے effectively یہ چند منٹ لے گا اور ہمارا open stack set up ہو جائے گا لیکن اگر آپ غور کریں آپ ایزا ٹیکنیکل resource غور کریں آپ نے کیا کیا آپ نے ایک وبنٹو کی مشین تیار کی اس کی اوپر آپ نے latest اس کی جو آپ کی جو security کے اور updates آئی ہیں وہ ساری install کر لیں اور اس کے بعد آپ نے ابھی تک تین command چلائیں یہ ہماری تیسری command ہے پہلی command تھی snap install microstack ڈیش ڈیش ڈیف موڈ ٹھیک ہے جی دوسری تھی snap info microstack تیسری کیا ہے ہماری sudo microstack init ڈیش 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 کنٹرول lovely یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو دس منٹ لگیں گے اچھا اب جب یہاں پہ ہم پہنچیں گے تو اب ہم سے یہ کہے گا کہ آپ کا اگر ساری سرویسز انسٹال ہوگی ہیں تو آپ یہ command چلائیں اور آپ کی سٹون کا پاسورڈ لیں اور آپ کی مشین کا یہ براوزر میں آئے گا چلیں اس کو دیکھ لکھتے ہیں جناب میں پبلک آئی پی پہ ایک مشین سیٹ اپ کر کے بیٹھا ہوں so it might request it might ask بھی کہ بھئی یہ یہ changes کرو تاکہ یہ آپ set up کر سکو تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی otherwise میرے خیال سے تو اس کو directly web based service میں اس کو access کر لینا چاہیے let us see کہ کیا ہمیں result دیتا ہے challenges creating flavors flavors کیا ہے flavors کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری ایک مشین ہو جس میں دو جی بی ریم ہو جس میں دو CPU core ہوں اور اس میں بیس جی بی ہارڈسک ہو تو یہ flavor ہے یہ کیا ہے جناب یہ ایک flavor ہے اور ایک طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک image ہو جس کو میں install کروں اپنے environment پہ اس image کا نام ہو سکتا ہے ubuntu linux 16.4 18.4 یا 20.4 میں 20.4 یا .04 کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ stable images ہوتے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ glance کے اندر image پڑا ہوا ہے flavor کیا ہے template ہے جس میں آپ decide کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے size کی vm چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ nova کے آپ کے compute hypervisor پہ تیار کر رہا ہے اور neutron networking کی services ہے اچھا جی question what's going on right now so ابھی ہم micro stack کے نام سے ایک service ہے جو کہ open stack کا smallest version ہے open stack private اور public cloud software کا تو اس کی implementation ہم کر رہے ہیں by using two simple commands اور یہ اس کی configuration کر رہا ہے ہے جناب ٹھیک ہے ایک اور service آگی ہے ہماری نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل نیچے اگر آپ دیکھیں یہ left side پہ تو یہ services آہستہ آہستہ setup کرتا جا رہا ہے جیسا کہ documentation میں کہا ہے کہ it will take around ten minutes ہم pass screen میں جائیں تو ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ دیکھیں آپ یہ چلائیں گے تو یہ complete ہاں یہ پندرہ سے بیس منٹ بھی لکھے ہیں میں اس نے لیکن یہ دس منٹ سے بیس منٹ تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا ہے اوکے no worries ہم اس کو تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں اور پھر ہم یہ command copy کر لیتے ہیں اپنے پاس i hope آپ لوگ بہر نہیں ہو رہے کوئی اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو please اچھا جی ایک کمنٹ آیا ہے تلحا صاحب کا and open stack is a open source cloud orchestration platform so here you are using microstack companies open stack is a canonical product canonical ایک company ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہے ubuntu linux کی behind پہ کام کرتی ہے اور canonical جو ہے support کر رہی ہے open stack کی implementations کو انہوں نے ایک پورا engine کیا ہوا ہے setup اور اس کی base پہ یہ آپ کو provide کر رہے ہیں تو this thing is a great learning for you guys enjoying tea lovely lovely enjoy کریں جی دیکھیں اس سے آسان کام کیا ہو کہ آپ online document کھولیں just computer start کریں اور اس computer کے اوپر آپ ایک command دیں اور آپ اپنا open stack based microstack engine ایک small desktop کے اوپر اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر آپ installation start کر دیں کیسا ہے ویسے ہے نا مزے کی چیز میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آج کا دن full of learning ہوگا جس طرح پچھلے سیشن میں بھی آپ نے بہت سی نئی چیزیں سیکھی انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سکھائے گا یہ سیشن بھی اچھا جی نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیروس کے نام سے میں ایک ایمیج آئٹ کر رہا ہوں سیروس کیا ہے جناب سیروس ایک small linux ہے بہت اوکل چھوٹی سی linux ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سیروس کو اس نے انسٹال کیا پھر یہ کہتا ہے میں سیکیورٹی گروپ بنا رہا ہوں سیکیورٹی گروپ سے مراد کیا ہے جی جی اوپن سٹیک کی implementation ہے جناب یہ اوپن سٹیک کی implementation ہو رہی ہے یوں نہیں تارک صاحب آپ میری کی طرح انجوائے کریں سر میں اوپن سٹیک کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو دو تین چیزیں دکھا دیتا ہوں وہ کام کی چیزیں ہی دیر یہ بیک اینڈ پہ یہ کام کرتا رہے ہیں چلیں جی اوپن سٹیک ڈاٹ اور پہ جاتے ہیں اس پہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اوپن سٹیک آن پرمیسز کلاوڈ کے لیے بھی ہے پبلک کلاوڈ کے لیے بھی ہے اور ایڈ دا ایج کے لیے بھی ہے ایج کیا چیز ہے ہاں جی سلمان بلکل جو مائکرو سرویسز بیس آرکٹیکچر کے لیے اس کے اندر کیپیویلیٹی ہے کیونکہ ملٹی نوڈ کو استعمال کرتا ہے تو اس کیل کر سکتا ہے تو اوپن سٹیک کا جی لیٹس ورجن کیا ہے اس کا نام ہے وکٹوریا وکٹوریا اس دی لیٹس ورجن اف اوپن سٹیک کہتا ہے کہ لیٹس ریل ریلیس پہ جاؤ اور یہ کر سکتے ہو جی مارکٹ پلیس میں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ اوپن سٹیک مارکٹ پلیس فیلڈ بھی ایکسپرٹس ورکنگ ویڈ اوپنٹو اس دیر ڈیلیورڈ بائی کنونیکل ٹرین جورسس ایڈمین اینڈ ڈیو اوپس انجنیرس تو بگم چامد اوپن سٹیک ایکسپرٹس چامد کے بارے میں انشاء اللہ آپ کل جب ہماری ٹاک ہوگی چھ بجے سے پونے سات بجے تک جو کہ اوپنٹو یعنی کنونیکل کے پروڈک مینجر اوپن سٹیک کے آکے ہمیں بتائیں گے دو تین چیزوں کا بتائیں گے تو اس میں ہمیں کلیر ہوگا کہ ورڈ اس چامد اوپن سٹیک لازمی سننے آپ نے بڑی زبادست لرننگ ہے ہم نے بڑی کوشش کر کے اتنی بڑی کمپنی سے ایک آثورٹیٹیو بندہ جو چیزوں کو سمجھتا ہے ہم نے ان کو بلایا ہے صرف آپ کے لیے اور اس ٹاک کے اندر آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ اچھا کنونیکل رن کرتا ہے جی مختلف ٹریننگ پروڈرام جو کے انوارمنٹس اور ایکسپیرینس کے حوالے سے ہیں اور پروٹوٹائپ ڈیزائننگ اور اس طرح کی چیزیں ہیں جی ان کا بینر آگیا آپ کے سامنے ٹائٹس کیورک پروڈک مینجر کنونیکل اور ان کا ٹاپک ہے چامد اوپن سٹیک کال انشاءاللہ چھے بجے سے پونے سات بجے یہ آپ بات کر رہے ہیں ڈا ورلڈ رنس آن اوپن سٹیک اگر آپ ان کو دیکھتے جائیں چیزوں کو یہ بات کر رہے ہیں اوپن سٹیک ٹرسٹیٹ ٹوم مینج ٹوینٹی ملین پلس کورز اراؤنڈ دے ورلڈ اچھا میں نے پرانا لکھا تھا ففٹین ملین جی یہ تو ٹوینٹی ملین پلس ہو گیا اور ڈیزنز آف انڈرسٹریز ہی اس جو ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں نا ٹا ماکرو سٹیک اس میں آپ کا ڈیسٹ āپ کمپیوٹر بھی آپن سٹیک کا پارٹ بن سکتا ہے بلکل بن سکتا ہے یہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہے اس کے بعد گو где ideology اور ایج کے لیے ہیں اس کے بعد یہ کہتا ہے آخرbour쟁 دنس ایج دیکھنٹ والمارک کی جا کے دیکھیں چینیاں موبائیل ریچ می کریں اوپن انفرسٹرکچر فاؤنڈیشن کی آپ مینڈٹ جا کے دیکھیں بائی در وی میں پاکستان سے اس کا ممبر ہوں الحمدللہ اس میں پارڈیسپیٹ کرتا ہوں چیزوں میں اور میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ اوپن سٹیک فاؤنڈیشن کے آپ ممبر بنے میں نے جب میری ٹاک تھی پہلے دن تو میں نے اس دن بات کی تھی بہت سی فاؤنڈیشنز کی اور آپ کو میں ایک مشورہ دوں برادرانہ مشورہ دوں آپ مجھے سننے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اس فاؤنڈیشن کا حصہ بننے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو فائدہ یہ ہوگا پاکستانی ہو کے سوچیں کہ پاکستان میں اگر پانچ ہزار لوگ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں اور اوپن سٹیک فاؤنڈیشن کو یہ پتا چلے کہ پاکستان میں کچھیں جا رہی ہے تو ہم کتنا بڑا امپیکٹ کر سکتے ہیں دنیا میں کہ انہیں نظر آیا کہ یا دنیا میں پاکستان بھی کچھ کام کر رہا ہے اوپن سٹیک کے اوپر ٹھیک ہے جی اچھا کمیونٹی میں جائیں تو آپ یہاں پہ مختلف کام کر سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن کورڈ ایوینٹس یوزر گروپ یوزر آپریٹرز اچھا نوملی ہوتا یہ ہے بہت سے لوگ پاکستان سے میمبر ہیں اور بہت سے پرسنلی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ ان کے ایوینٹس میں جرمنی اور یو ایس جا چکے ہیں اوپن سٹیک فانڈیشن کے فنڈ پہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ارگنیزیشن اچھے طریقے سے ساری کوئی انڈویزیول اچھے طریقے سے اوپن سٹیک کے اندر کنٹریبیوڈ کرتا ہے تو اس کے جو کمیونٹی گروپس ہیں وہ اس کو فنڈ بھی کرتے ہیں ٹریننگ کے اندر ایوینٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کنٹری سے باہر لے کے جاتے ہیں یہ میں پری پینڈیمک سیچویشن کی میمبرز نظر آئیں گے میری فوٹو بھی آپ کو کہیں نظر آ جائے آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں آتی مارکٹ پلیس میں جائیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی جناب یہ آپ تھوڑا ایکسے ایکسپلور کریں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ اس میں کیا کہہ کر سکتے ہیں یہ سارے مینیوز ہیں ان کو کلک کریں اور آپ کو سمجھ آ جائے گے ٹھیک ہے بلاغز میں جائیں جائیں میں جائیں سوفٹویر میں جائیں یوز کیسیس میں آپ کو دکھا دوں ایک منٹ میں ایک منٹ ذرا اپنی سکرین دیکھ لوں ہمارا جی اوپن سٹیک مایکرو سٹیک انسٹال ہو چکا ہے تو اس کی طرف واپس آتے ہیں کیونکہ ہم بیسک گول ہمارا یہ تھا اس کو دیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو چلیں جی اب میں اپنی سکرین پہ جاؤں گا اس ڈاکومنٹ پہ اور میں اسے کہوں گا کہ بھائی یہ مجھے ذرا پاسفرڈ تو بتا دو تو اس نے پاسفرڈ بتا دیا اب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ there might be a chance کہ جب میں اس کو کہوں کہ میرا یہ اوپن سٹیک کیونکہ یہ پبلک آئی پی کے اوپر چل رہا ہے اور اس نے بتایا تھا کہ آپ پرائیویٹ آئی پی پیس کو ایکسس کر سکتے ہیں تو there might be a chance کہ مجھے ایک چھوٹا سا ایکسٹرا سٹیک کرنا پڑے جو آپ کے لیے آپ کے لوکل انوارمنٹ میں ضروری نہیں ہے لیکن مجھے شاید کرنا پڑے تو میں ذرا دیکھ لیتا ہوں سب سے پہلے جناب میں یہاں پہ جاتا ہوں میں لکھتا ہوں cloud.org let me see if it opens something for us yes here we are سو جی اوپن سٹیک کا ہمارا انوارمنٹ ہمارے سامنے آگیا ہے اور ہم ذرا جا کے دیکھتے ہیں ڈاکومنٹ میں ڈاکومنٹ میں تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا یوزر ہے ایڈمن یہ اور یہ آپ کا پاسفرڈ اور پاسفرڈ ہمیں کہاں ملے گا پاسفرڈ ہم نے آلیڈی دیکھ لیا گا ایڈمن لکھتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہے ہمارا پاسفرڈ جو ہم نے ابھی کافی کیا ہے میں تھوڑی دیر بعد یہ غائب کر دوں گا cloud.acracity.org don't worry ابھی کوئی ٹرائی کر سکتا ہے تو کر لیں اس کے بعد یہ ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے جناب so don't worry اچھا اگر تو آپ سینٹو ایس یوز کر رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ابنٹو پہ آ جائیں میرا درینہ مشورہ ہے کیونکہ ریڈ ایٹ نے سینٹو ایس کو کافی اتقل کرنے کے لئے پورا پروسس کر دی ہے ابنٹو ایس دا کمپنی اور سوفٹ ویئر جو کہ سسٹینیبل ہے اور ایسی لینکس تو آپ کو اویسلی جب آپ اس موڈل پہ جائیں گے تو ریڈ ایٹ کا جو ٹرپل او کا موڈل ہے وہ آپ کو سینٹو ایس پہ کرے گا تو وہ اس کا اپنا ایک گائیڈ لائن ہے یہ گائیڈ لائن میں سپیسیفکلی آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں آپ کو ابنٹو کے لئے ٹھیک ہے جناب اچھا جی یہ اب آپ کو اوورویو دے رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ اس سوفٹ ویر کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ جی مجھے اوپن سٹیک نہیں آتا میں سیکھنا چاہتا ہوں میں کیا کروں کہاں جاؤں کس کو کھاؤں تو وہ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ چھوٹی سی چار کمانے ہیں دیں اچھا جی انسٹانسز کے اوپر جائیں پہلے اوورویو پہ اچھا جی اوورویو پہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس جی دس منٹ رہ گئے ہیں ٹوٹل اور میں سکتا ہوں کو کمپلیٹ دیس تین تین تو فیفٹین منٹ پروڈیوٹر پروڈیوٹر صاحب ہمارے پاس دس منٹ ہیں دس سے پندرہ منٹ اگر کانڈلی مجھے دے رہے پندرہ ایک منٹ میں لوں گا زیادہ نہیں لوں گا اچھا جی یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کے اندر پروجیکٹ کے مطلب میں جس پروجیکٹ کا ممبر ہوں جب آپ پبلک لاؤڈ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اللاؤ کرتا ہے کہ ہی آپ ایک پروجیکٹ کے ممبر ہیں آپ نے کریڈٹ کارڈ دے دی ہے اب کریڈٹ کارڈ میں آپ کے اللاؤڈ کتنے انسٹینسز ہیں تو ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے دس مشینیں بنا سکتے ہیں بیس سی پیو کور استعمال کر سکتے ہیں اور پچاس جی بی ریم استعمال کر سکتے ہیں یہ اس بات سے مشروط ہے کہ بیکرینڈ پہ آپ کے کتنے رسورسز ہیں اور ہم یہاں پہ عظیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس انلیمٹیڈ رسورسز ہیں پھر یہ کہتا ہے کہ جی آپ والیوم اٹیچ کر سکتے ہیں والیوم کا مطلب کیا ہے جس کے اوپر آپ او ایس انسٹال کریں گے لیکن آپ چاہتے ہیں میرا ڈیٹا بھی اس کے اوپر جائے تو آپ ساتھ ایک ایکسٹرا والیوم اٹیچ کر سکتے ہیں اور یہ والیوم ایکسپینڈ ہو سکتا ہے پھر سنیپ شوٹ کے جو آپ کی مشین ہے اور آپ کا والیوم ہے ان کے سنیپ شوٹ پھر والیوم سٹوریج یہ کہہ رہا ہے اتنے آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے فلوٹنگ آئی پی کیا بلا ہے جنا جب ہم اس کو پبلک آئی پی سے مشین کو ایکسس کریں گے جو کلاوڈ کو سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک نیٹوک ہوتا ہے جو کہ آپ کا کلاوڈ کا نیٹوک ہوتا ہے ایک نیٹوک ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ ایک آئی پی اٹیچ کرتے ہیں جو دنیا کے ساتھ بات کر سکتی ہے that is called floating آئی پی پھر security group جو security کے groups ہیں security group rules ہیں ہمارے پاس نیٹوک سو بنا سکتے ہیں دو بنے میں پانچ سو پورٹس ہمارے پاس available ہیں تین یوز کر رہے ہیں ایک پورٹ ہماری ایک راوٹر ہمارا sdn stack کی ہم نے بات کی تھی software defined networking تو sdn is part of this so یہ سارا کچھ آپ کا حصہ ہے open stack کا instances میں جا کے دیکھیں جنہ آپ خالی کچھ نہیں ہے سب خالی ہے images میں جاتے ہیں class ہم نے ایک project دیکھا تھا جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک ہمارے پاس image پڑا ہوگا اور اس image کا نام کیا ہے cirros اگر آپ کو یہاں دو اور یہ بہت چھوٹا سا image ہے جناب بالکل شورٹ سا image تو اگر ہم اس کو launch کریں تو we can easily launch a machine پھر اس کے بعد کہتا ہے key pair key pair آپ سب کے لئے important ہے آپ نے generate کرنا ہے without generating a key pair you cannot you cannot do anything مطلب کہ آپ machine کو جب ssh کریں گے تو وہ آپ سے password نہیں پوچھے گا وہ پوچھے گا بھائی key pair تو میں آپ کو import کر کے یہاں سے key pair کا طریقہ بتا دیتا ہوں میں واپس جاؤں گا اپنی machine پہ ssh command پہ اس کو بڑھتے ہیں clear ssh dash key gen enter کریں یہ key enter gen ہوگی key gen ہوگی copy کریں اس کو copy cad کریں dot pube enter کیا یہ ہماری key generate ہوئی یہ ساری آپ نے کرنی ہے copy اور یہ جا کے دینی ہے یہاں پہ as a import اور یہاں لکھنا ہے pz میرا نام ہے pz بابر ظہور آپ اپنا نام لکھیں اور ssh key format میں جائیں اور یہاں لکھیں yes import the key done ہوگی جناب کی آگئی یہاں پہ اب یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ key اس لئے استعمال کرنی ہے کہ اس virtual machine کے اوپر جا کے جو بھی software آپ نے جب بھی configure کرنا ہے access کرنا ہے تو username password سے نہیں ہوگا key سے ہوگا جناب security group بنے ہوئے ہمارے ضرورت نہیں ہمیں بلکہ میں یہاں create کر لیتا ہوں کچھ بھی نام دے دیں اور یہ کہتا ہے affinity and any anti affinity چلیں کچھ بھی نام دے دیں وولیمز وولیمز اب بھی ہمارے نہیں بنے ہوں گے خالی ہوگا ٹھیک ہے جناب تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں وولیم کو بھی انشاءاللہ screenshot sorry snapshot sorry screenshot نہیں snapshot groups network پہ جائیں تو network topology آپ کو دکھائے گا کیا دکھائے گا جناب network topology آپ کو دکھائے گا topology میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے topology کیا build کی ہوئی ہے ایک منٹ غور کریں اس بات پہ یہ بتاتا ہے کہ یہ میرا test network ہے یہ میرا test network ہے یہ ip scheme ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ درمیان میں router ہے ٹھیک ہے جی اور یہ میرا external network ہے external network اس نے کیا بتایا یہ سارا آپ کو topology بتا رہا ہے کہ میں اس ip کے ذریعے اس device کے اوپر اس port کے اوپر connected ہوں ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا یہاں پہ جہاں تک clear graphing میں جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ بیچ میں router ہے یہ ہمارا internet ہے اور یہ ہمارا cloud ہے network میں جا کے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ network میں جا کے یہ دکھا دے گا کہ یہ آپ کا network ہے you can also create your networks you can also see کہ آپ اس کو کون کون سے network add کر سکتے ہیں if you see here کہ یہ external network ہے یہ test network ہے اچھا جب تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ router ضرورت ہے تو آپ کا یہ software آپ کو test router already بنا کے یہ سارا set up کر کے دے رہا ہے اور یہاں سے آپ اس کو edit کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں test router پہ click کریں you will be able to see کہ یہ اس کے interfaces کون سے ہیں یہ public ہے private ڈیٹی پہ یہ connected ہے static route add کرنا تو کر لیں بات کی باتیں security group میں جائیں تو یہ بتایا گا جی security group ہے یہ default میں اس کے rules میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کون کون سی port یہاں پہ port 22 for the time being enabled ہے اس کے علاوہ کچھ بھی enabled نہیں ہے ٹھیک ہے جناب تو آپ یہ بڑی آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں floating ip آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ public کے اوپر اس کو چلائیں گے تو آپ کا floating ip ہوگا اگر آپ اس کو private پہ چلائیں گے تو جو آپ نیٹ وک ہے جس نیٹ وک کے اوپر پوری ٹریفک چل رہی ہے تو اس نیٹ وک کے اوپر سے پانچ ip ہمیں یہ allow کر دیکھتے ہیں ہمیں یہ allow کرتا ہے ہمارے پاس یہ floating ip آگیا تو یہ floating ip ہم اپنی machine کو دیں گے جب ہم connect کریں گے پھر نیچے میں جاتا ہوں admin میں آپ hypervisor چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنی machine ہیں ہمارے پاس available ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک machine ہے جس میں 24 gb ریم ہے اور تقریبا 193 gb hardisk ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ microstack engine ہے اور اس کے پر یہ چل رہا ہے جب آپ وہاں سے aggregate یعنی host add کریں گے تو آپ یہاں پہ نظر آئیں گے instances admin میں یہ ساری چیزیں آپ administrative level پہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو وہاں پہ نظر آ رہی تھے ایڈنٹی میں یہ project اور اس طرح کی چیزیں شورٹ کروں گا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک machine بنا کے آپ کو دکھا دیں تاکہ ہم اس discussion کو یہاں پہ close کریں لانچ کرتے ہیں اس کا نام جو volume ہے نا یہ اس نے خود بخود کرنا یہ پہ اس کے پاس space ہے یہ image select کریں یہاں سے پھر یہ کہتا next یہ کہہ رہا کہ کون سا آپ کو چاہیئے اب اس کو اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے flavors ہیں cloud کے اور اس میں کہہ رہے tiny machine ہے یہ small machine ہے medium ہے اور یہ بتا رہا ہے اتنے ram ہوگی اتنے cpu core ہوں گے ہم کسی ایک سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس option ہے ہم نے سیلیکٹ کر لیا جناب اب یہ کہتا ہے کون سے نیٹ وک پہ جاؤگے so make sure آپ نے جو نیٹ وک سیلیکٹ کرنا ہے that is test جو کہ internal network ہے ایکسٹرنل ایزا فلوٹنگ آئی پی استعمال ہوگا ایکسٹرنل کیا استعمال ہوگا ایزا فلوٹنگ آئی پی ٹھیک ہے جی next کرتے ہیں اس کو اب یہ کہہ رہے کہ آپ کو network ports چاہیے security group چاہیے ایک اس نے automatically سیلیکٹ کیا ہوئی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا یہ اس میں آپ کو بتا رہے ہماری 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 بنایا تھا کسٹومایزیشن کرنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو لے کے چلیں سکتے ہیں سرور گروپ سکیجولر کریں اور لانچ انس ہاں جی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ بلکل اس کی طرف جائیں اور اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی سرٹیفیکیشن کر سکیں کی بر نٹیس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے میں نے مائکرو سٹیک انجن جو کے نام سے ہے ایک انجن ہے اس پہ میں نے ویڈیو بنا کے اس چینل پہ رکھی ہوئی ہے اچھا جی اب آپ اس کو کہتے ہیں مجھے فلوٹنگ آئی پی بھی دے دو یہ پرائیویٹ ہے آپ ایک چیز کا خیال کریں اس نے آئی پی اٹھایا ہے یہ اس کلاوڈ کے اندر جتنی مشینے ہیں ایک دوسرے سے بات کریں گے یہ پہ پچاس مشینے ہوگی اس نیٹ وک پہ تو یہ دوسرے سے بات کریں گے یہ آپ کا ورچول پرائیویٹ کلاوڈ ہے یہ میں کام کرتا ہوں میرا اس اس میں سے جا میں پنگ کرتا ہوں اس آئی پی کو اس کا مطلب کیا ہے میری مشین اس نیٹ وک پہ جس کو پبلک آئی پی کا اس پہ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے وہ کیز استعمال کرنی ہے اس اس کا مجھے یاد نہیں ہے آئی پی لیٹ می سی ہی سی سی کرتے ہیں یہ ہماری مشین ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہم نے چھوٹی سی مشین بنائی اور اس مشین کے اوپر یہ سٹ اپ چال رہا ہے ہمیں کتنی دیر لگی کلاوڈ بنانے میں پورا کلاوڈ ہم نے سٹ اپ کیا اور ہمیں کتنی دیر لگی اس کے اندر اگر آپ یہ سٹ اپ کر سکتے ہیں تو اس سے اچھی بھی بات ہے میں آپ کے کمنٹس کے انتظار کر رہا ہوں پلیس کمنٹس دیں مجھے اچھے اچھے کمنٹس دیں بھائی اگر کسی کو کوئی سوال ہے جو بھی سوال ہے ہمارے پاس پانچ منٹ رہ گئے ہیں پانچ منٹ پر اور پاس جاتے ہیں جناب یہ مشین اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین کے کیا صورت حال ہے میں اتنی دیر میں صرف جتنی دیر میں ہمارے نیکس پیکر آرہے ہیں آپ کو ایک کام کرواتا جاؤ بس یہاں سے وولیم کو کلک کریں وولیم میں جائیں create a وولیم وولیم رکھیں جی بی یا up to you جتنا آپ رکھنا چاہ رہے ہیں create وولیم create ہو گئے جی وولیم آپ اس طرح سمجھے کہ جس طرح آپ کی اپنی ایک ڈسک ہے اس میں کوئی ایرر دی ہے اس نے مسئلہ نہیں آپ یہاں پہ جائیں گے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کیا ایرر ہے ٹھیک چلیں اس میں چھوٹا سا کوئی ایرر ہے اس کو ہم شاید آدھا گھنٹہ لگ جائے ٹویک کرنے میں بس آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی آسانی سے یہ ایک پلاوڈ شٹ اپ کر لیا ہے میرا سیشن جہاں پہ ہوتا ہے کلوز موسیقی